بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئیشہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرہ ٹی وی آج میں موجود ہوں لاہور کی مشہور مارکٹ میں یہاں پر ہم عوام سے دو مختلف سوالات کریں گے آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ عمران خان کے جلد انتخابات کے مطالبے سے متعلق عوام کی کیا رائے ہیں اور جون سے ہمارا دوسرا کوسٹن ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو یہ کال دیوی ہے احتجات سے متعلق کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں آئیے عوام سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا اچھا نائم یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات اگین ہونے چاہیے اس سے متعلق کیا کہیں گے وہ تو ضرور ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں نا یہ امپورٹیڈ حکومت نے تو بالکل بیڑا گرہ کر دیا ہمارے ملکات ٹھیک ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو تھوڑا سا شہور ہے نا اس کو پتہ ہے کہ دیکھیں ان کا تو پورا ٹبر جو ہے وہ باہر بھاگا ہوئے ٹھیک ہے پیچھے ان کا ایک چچا رہ گیا تھا شباز شریف اس کے بعد میں مریم نواز تھی اور تو ان کے اس کے علاوہ پاکستان پورے میں ان کی فیملی کا کوئی بھی فرد ادھر پاکستان میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی چلی گئی مریم نواز بھی چلی گئی ٹھیک ہے اس کے بعد میں صرف شباز شریف صاحب رہ گئے ہیں ہمارے جو اس ٹیم پہ مجودہ وزیراعظم ہیں ٹھیک ہے وہ بھی آہستہ آہستہ وہ بھی نکل جائیں گے ٹھیک ہے پھر بھی دنیا بولتی ہے شیر ایک وری فیر ان کو عقل نہیں ہے کہ جب وہ ان کا پورا خاندان پورا ٹبر بھاگ گیا یہاں سے ٹھیک ہے تو باقی کیا رہ گیا ان کا پیچھے ان کی یہ نون لیگ ہے نا وہ بلکل ہی ختم ہو چکی ہے یہ مکسی چار نے زرداری صاحب نے ٹھیک ہے موڑانا فضل الرمان جو کہتے تھے کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے لونگ مارچ کریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے اب عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو سامباد میں دھرنا دینا ہے یہ کہ درست کہہ رہے ہیں وہ تو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارا جمہوری ایک ہے پاکستان کا ہم پی ٹی ایسی ہیں ٹھیک ہے ہمارا جمہوری ایک ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اگر یہ امپورٹڈ حکومت اگر سمجھ دیا ہے تو خود وہ خود سمجھ جائے کہ بھی یہ عام انتخابات کروا دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے پاکستان میں انتشار وغیرہ نہ پھیلے ٹھیک ہے اور مین چیز یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرمان صاحب کدھر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ایسے گم ہو گئے ہیں اس پاکستان سے جیسے پاکستان میں تھے ہی نہیں کبھی جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی ٹھیک ہے تب تو وہ بڑا شور مچا رہے تھے ہمارا میڈیا بہت شور مچا رہا تھا یہ اتنے کا کیجی ہو گیا وہ اتنے کا کیجی ہو گیا یہ سب کچھ ہو گیا اب وہ کدھر گئے ٹھیک ہے نہ وہ میڈیا گیا بکاؤ میڈیا ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ ملا ہوئے اور دوسرے نمبر پہ وہ فضل الرمان صاحب ابھی کبھی نظر نہیں آئے ٹھیک ہے جو مہنگائی کا شور مچا رہے تھے ان کو وہ ملا پیسہ وہ سائیڈ پی ہو گیا بھائی گریب وہاں میں ہم لوگ ہمارے کاروبار نہیں چر رہے ہیں ہم تاجر رہے ہیں دیکھیں کیا صورت ہے اللہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات اس مارکٹ میں ان لوگ جو انہا گریب آوات وہ پسکے ہیں بلکل گئے ہیں بہت شکریہ السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عیت رسول بٹ اچھے بتائیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتقابات دوبارہ کرانے چاہیے ہیں یہ سمبلی تحلیل ہو جیسے ہم تعلی کیا کہیں گے اپنی جگہ پہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں جس طریقے سے انہیں اٹھایا گیا ہے اور پبلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس صاحب سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتجاج کرنا ہے اسلام آباد میں اس کی کال دی گئی ہے کیا یہ درست ہے دیکھیں اتجاج اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی انلیگل کام کرتے ہیں یہ جو کمت کی طرف سے جو پروپوگنڈے کیے جا رہے ہیں اور مختلف ہاتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے جو ممبر ہیں ان کو پکڑا جا رہے ہیں نجائز جو ان کے اوپر ڈباؤ ڈالا جا رہا ہے اگر یہ اتنی فیر ہیں اور اتنی کونفیڈنٹ آئیے تو پھر یہ الیکشن کی طرف آ جانا چاہیے شکریہ علیکم کیا نام ہے آپ کا اسلام آباد منہ نے کال دی اس سے متعلق آپ کیا کہیں گے درنے کا تو بھی کنہوں نے کنفرم نہیں کیا بہرحال یہ ہے کہ جو ان کا پوائنٹ آف یو ہے وہ ٹھیک ہے اور ابھی تک تو لگ یہ رہا ہے کہ قوم ساتھ ہے ان کے حرم بھی ساتھ ہیں دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے چوروں کے خلاف اب نہیں کھڑے ہوں گے تو کب کھڑے ہوں گے جو یہ عمران خان صاحب نے کہا ویکن تخبات جلد سے جلد ہونے چاہیے علیکم آپ کیا کہیں گے جی ہاں دیکھیں جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے ٹھیک ہے اس کو گرایا گیا زبردستی جو بھی ایشو تھا جیسے بھی تھا تو ان کو مدد پوری کرنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایمپورٹیڈ حکومت جو آئی ہے وہ تو بلکل غیر قانونی ہے تو اس کے لئے تو بلکل ٹھیک ہے ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بہت شکریہ جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا ارسل محمود اچھا ارسل محمود یہ بتائے گا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اسلامباد میں اتجاج کرنا ہے اس سے مطلع کیا رہا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا کہیں گے یہ دیکھیں جی سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کس وجہ سے اتجاج کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلکل برحق جو اتجاج کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ایمپورٹیڈ حکومت نے جو ہے نا جس بیس پہ یہ آئی تھی تو میرے خیال میں وہ جس کنٹینر پہ لوڈ ہو کے گئے تھے وہ کنٹینر میں خیال میں بی بی صاحبہ لے کرنا لندن چلی گئی ہے مہنگائی تو بلکل ختم نہیں ہوئی یہ ہے مہنگائی ختم کرنے کے لیے یہ ٹولا آیا تھا مہنگائی تو اور ہو گئی ہے یہ ڈبل ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس لیے وہ بلکل کیونکہ جب تک ایک پرفیکٹ عوام جو سیلیکٹ کرے گی حکومت اگر جب تک وہ نہیں آئے گی تب تک نہ مہنگائی کوئی بھی پاکستان کا کوئی بھی ایشو حال نہیں ہوگا کوئی بھی نہ کوئی دارہ کام کرے گا نہ کوئی غریب کو کوئی کہیں سے ریلیف ملے گا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات دوبارہ کرانے چاہیے اسے متعلق کیا کہیں گے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے یہ کون کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات دوبارہ کرانے چاہیے عام انتخابات بلکل یہ تو پہلے دن سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور بلکل پرفیکٹ کہہ رہے ہیں انتخابات جب تک نہیں ہوں گے تب تک آپ یہ دیکھیں مانگے تانگے کی بارہ تیرہ پارٹیاں مل کے ہر ایک جو ہے نا آپ دیکھیں وہ لگے ہوئے ہر ایک کا اپنا ایک منشور ہے کوئی بھی جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی بھی نہیں کام کر رہا ہے یہ جو مکس اچار پارٹی جو آئی ہوئی ہے نا پی ڈی ایم کے نام سے جو کام کر رہی ہے کام کیا ہمارا بڑا گھر کر رہی ہے یہ بلکل جو ہے نا وہ پاکستان کو پاکستان کی عوام کو رلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اور اپنے پیٹ بڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے ادروائز ان کو عوام کا کوئی بھی نہیں ہے بلکل بے فکر ہو جائیں یہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہر حال میں ہونے چاہیے بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا ناصر باس اچھا ناصر باس سے بتائیں جو امران خان صاحب کا یہ جلد انتقابات کرانے کا مطالب ہے یہ درست ہے یا نہیں بلکل ٹھیک ہے ہونے چاہیے انتقابات ہونے چاہیے یہ نیا اپنا آئے رول جو کچھ ہے پہلے بھی تو نیا پاکستان بنا تھا کونسی تبدیلی آئی تھی تبدیلی کے آنی ہے یہ سب کھا پی جاتے ہیں لوگ جو بھی آتے ہیں اکمران ابھی امران خان نے کہا ہے کہ یہ جو اتجاج کی کول دی گئی ہے یہ اس سے مطلع کیا کہیں گے کول کیا دینی ہے بس ہونے چاہیے انتقابات نیا سیرے سے ہونا چاہیے نیا پاکستان اتجاج ہونا چاہیے ہاں جی اتجاج ہونا چاہیے بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا اچھا نامان جی بتاؤ جو بچ کی کول دی گئی ہے ان کی طرف سے اس سے مطلع کیا کہیں گے میڈم اتجاج کر کے آگے ملک کے حالات ویسی ڈاؤن ہوئے ہور اتجاج کر کے کیا کرے گے یہ لوگ کیونکہ حکومت سے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں نہ امران خان کا کوئی فائدہ ہے ہر انسان ہی پاغل ہوا اس کے بیچے اور مزید ملک کے حالات کھراب ہی ہونے آگے تھوڑے کھراب ہوئے مہنگائی روچ پہ ہے کاروبار ہے تو آپ کون سے کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں ابھی بھی تو ایوام پس رہی ہے میڈم جتنا بھی ہے ابھی تھوڑے بہت جو چلے وہ بھی بند ہو جائے گے نا اب اس چیز کو فوکس کرے کیونکہ اگر دوبارہ اس نے دھڑنا دیا یا دوبارہ کوئی مطلب جلسہ وغیرہ کوئی جلوس کیا تو ہمارے جو کاروبار رہ سائے گئے وہ بھی نہیں رہنے تو جو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ انتقابات دوبارہ کرائے جائیں اس سے مطلی کیا کہیں گے میڈم اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے بار بار یہی کہنا ہے کہ داندلی ہو رہی ہے الیکشن میں یا پھر اس کے علاوہ میاں صاحب ادھر بھاگے اس نے مطلب یہ تو سچ بھی ہے کہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو سب جانتے ہیں میڈم وہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات ہمیں حکومت نہ عمران خان سے کوئی فائدہ ہے نہ نون لیک سے کوئی بھی جماعت آجے ہر انسان نے آکے اپنا پیڑ بھڑنا ہے انہیں عوام کا نہیں سوچنا عوام کے جو حالات ہیں عوام اپنی مطلب کاروبار نہیں ہے کھانے پینوکو نہیں ہے پریشان ہے سلاب وغیرہ اے وے تو ہر چیز آپ کے سامنے ہیں مڈا بہت شکریہ آج کا اپنے شو دیکھا اور آپ نے عوام کی رائے جانی آپ اپنی بھی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا اپنی ہوسٹ عائشہ ندیم کو اجازت دیں اللہ حافظ